اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی نظر سانی درخواست خارج کر دی ہے چیز جیسس اثر میں نلنا نے ریمارکس دیئے اور کہا کہ منتخب نمائدوں کو کیوں عدالت میں گھسیٹا جائے کسی فرد واحد کو نہیں منتخب کرنے والی عوام کو دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی نظر سانی درخواست کی سماد ہوئی چیز جیسس اثر میں نلنا نے درخواست پر سماد کی ترخواست گزارنے موقع اختیار کیا کہ عمران خان نے اپنی تقریر سے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے عمران خان نے عالی عدلیہ کی تزہیق کی اور مزاک اڑایا ہے عمران خان کو توہین عدالت قانون کے تحت سزا سنائی جائیں چیز جیسس اثر میں نلنا نے نماغ دیتے میں کہا کہ جو کوئی کچھ کہتا ہے اسے کہنے دے منتخب نمائندوں کو کیوں گھسیٹا جائیں عمران خان کو عوام نے منتخب کیا کسی فرد واحد کو نہیں اسے منتخب کرنے والے عوام کو دیکھتے ہیں عدالت نے وزیراعظم کی عطلیہ کے خلاف متنازع تقریر پر توہین عدالت کی کاروائی کے لیے نظر سانی درخواست خارج کر دی ہے اسے قبل وزیراعظم عمران خان کی تقریر کو متنازع قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جمع کر آئی گئی تھی ترخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ وزیراعظم نے 18 نومبر کی تقریر میں توہین عدالت کی جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین سفات پر مشتمل فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار سلیم اللہ کی درخواست خارج کر دی تھی